پچنا لگوانا جسے آج کل حجامت کہا جاتا ہے کیا یہ سنت ہے کہا جاتا ہے کہ اس میں جسم کا فاسد خون نکل جاتا ہے جب سرکار کریم تو اس عیب سے پاک ہیں رہنمائی فرما دیں پچنا لگوانا حضور سربر عالم صلی اللہ و تبارک و تحالی عظمہ کے فیل سے ثابت ہے اس جہاز سے کہ یہ سنت سے ثابت ہے اس کو سنت کہا جا سکتا ہے اور یہ مباہ ہے اور یہ تعلیم عمت کے لئے بھی ہو سکتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ شائل کا سوال جو ہے وہ اصل سے جو ہے یہ سوال جو ہے کچھ تاہی نہیں اس لئے کہ انبیاء علیہ السلام صورت ظاہرہ صورت بشری کے اعتبار سے وہ بشر ہیں اور حقیقتا جو ہے وہ ملائکہ کے زمرے میں ہیں اور جو ہے وہ ملائکہ کے ساتھ ان کو رکھا گیا ہے اور لواہر بشری کے اعتبار سے جو ہے ان کو جو ہے ہمارے جیسے صورت بشری میں ان کو رکھا گیا جو انبیاء پر جو بشر پر امراض تاریح ہو سکتے ہیں وہ انبیاء پر بھی تاریح ہو سکتے ہیں اور انہیں میں جو ہے وہ ایک آن کے لئے جو ہے انبیاء کا اس دنیا سے تشریف لے جانا اور ان کے اوپر موت کا تاریح ہونا وہ بھی انہیں ابارس میں سے ہے اگر چاہیے ہے کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کے فقط آنی ہے پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات وہی روحانی اور جسمانی ہے تو امراض ان پر تاریح ہو سکتے ہیں آلام ان پر تاریح ہو سکتے ہیں البتہ یہ ہے کہ ہم میں ان میں یہ فرق ہے کہ ہم میں سے کوئی جو ہے امراض منفرہ جن کو دیکھنے سے دن آئے شوت تباعث ہو وہ جو ہے غیر نبی پر تاریح ہو سکتے ہیں لیکن نبی ان امراض منفرہ کے جو ہے وہ معصوم ہوتا ہے